الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں فکر رہتی ہے تمہاری سہر و شام ہمیں سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو السلام علیکم معزد سامین آپ نے سنی میری زبانی مرزا محمود سرحدی کی نظم سامین یہ نظم ان کی کتاب اندیشہ شہر میں شامل ہے تو اس نظم کے قررت آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کیسی تنزیہ نظم ہے کہ اصل میں الجزائر کے مسلمانوں کے ساتھ شاعر مرزا محمود سرحدی یعنی اپنی جذبات کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن کچھ اپنے جو کمزوریاں ہیں اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ الجزائر کے مسلمانوں تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں مگر کچھ مجبوریاں ہیں جن کے باعث ہم تمہاری مدد کھل کر نہیں کر سکتے تو سامین اس نظم کا مرکزی خیال اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو اس کا بھی یہی مرکزی خیال ہے کہ تنزیہ انداز اپناتے ہوئے شاعر نے مسلمانوں کی الجزائر کے مسلمانوں کی حمایت کی ہے اور باقی مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے کہ فرانس نے جو الجزائر میں ظلم و ستم کا بزار گرم کر رکھا ہے اس پر ہم کچھ کر دکھائیں تو ہم احتجاج کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تو مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں سامین الجزائر کے اس تحریک کی یا اس جہاد کی بات کی جائے تو اٹھارہ سو اکتیس یا اس سے بھی پہلا یہ بات شروع ہوتی ہے تو اٹھارہ سو اکتیس میں جو یورپی لوگ ہیں ان کے الجزائر میں تعداد تین ہزار دو سو اٹھائیس تھی اور اٹھارہ سو ستر میں یہی تعداد دو لاکھ بہتر ہزار ہو گئی تو یوں جو ہے وہ طاقت کا توازن جو ہے وہ اس میں فرق پڑتا ہے تو الجزائر میں اسی طریقے سے جس طرح کبھی جو پاکو ہند تھا یہاں پر یورپی آئے تھے تو یوں ہی الجزائر میں بھی یورپیوں نے جا کر اپنے قدم جمعانے شروع کیے تو وہ چپتہ شروع ہو گئی مقامی لوگوں کے درمیان جو کہ زیادہ تر مسلمان تھے اور پھر یورپیوں کے درمیان تو کرتے کرتے یہ چھینہ چپتی بڑھتے بڑھتے آخر انیس سو چون کا موقع آ گیا اور انیس سو چون میں باقاعدہ جو ہے وہ فرانسیسیوں نے جنگ کا آغاز کر دیا تو انیس سو چون سے لے کر تقریبا انیس سو با سٹھ تک یہ جنگ باقاعدہ برقرار رہی بہرحال یہ زمانہ کچھ آسان نہ تھا کچھ اتنا اس میں تکلیفیں تھیں تو الجزائر کے مسلمانوں کا زیادہ سامان زیادہ ان کی جو خورو نوش کی چیزیں تھیں وہ جنگوں کے زمانوں میں خاص طور پر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یورپ چلی جاتی تھی تو کہات بھوک اور دوسری مسائل جو ہیں ان کا الجزائر کو سامنا تھا بہرحال انیس سو باسٹھ میں جو الجیریہ میں حکومت سنبھالی مسلمانوں نے اپنی لیکن بہرحال اس کے پھر بھی وہ اثرات جو ایک طویل غلامی گزاری جاتی ہے خاص طور پر ہم پاکستان والے لوگ اس چیز کا بڑا اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کافی کافی عرصہ لگتا ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں تو یورپیوں کے ظلم و ستم پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں ان کے نشان آج بھی موجود نظر آتے ہیں تو اسی زمانے میں یہ تحریر کی گئی نظم ہے مرزا محمود سرحدی کی اور الجزائر کے مسلمانوں کی حمایت کرتی ہوئی نظم ہے اس پر مختصرن پر بات کرتے ہیں کہ اس کی حیت کی بات کریں تو یہ حیت کے اعتبار سے اس کے تمام اشار میں اپنا کافی عرصہ لگتا ہے تو ایسی نظم کو ہم مسنوی کہتے ہیں مگر اس نظم کی اہم بات یہ ہے کہ اس کا ایک آخری مصرہ جو ہے وہ اضافی ہے باقی تو دو دو اشار ہیں مسنوی کی حیت کے مگر ایک آخری مصرہ اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو یہ مصرہ مسنوی کی حیت سے اضافی ہو جاتا ہے تو اس طرح پھر اس مصرے کو لگائیں تو یہ مسنوی کی تعریف پوری نہیں ہوتی ورنہ یہ مسنوی کی تعریف پر یہ نظم پوری اترتی ہے بہرحال اپنی کیفیت اور اپنی شدت کے اعتبار سے ایک بہت امدہ بہت خوب نظم ہے الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں تو شمع آزادی آزادی کو شمع کہہ رہا ہے اور الجزائر کے مسلمانوں کو شائر پروانیں کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں خبر ہے کیا خبر کس بات کی چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں فکر رہتی ہے تمہاری سہر و شام ہمیں سہر و شام دن رات تو تزاد کا استعمال کیا شائر کہتا ہے کہ ہمیں تو دن رات تمہاری فکر رہتی اور یہ سچ ہے کہ خاص طور پر پاکستان میں بسنے والے یا اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر رہتی ہے تو شاعر اس کا احساس دلارہا ہے کہ اپنی فکر کا کہ سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں اب عالی ترین میار تو اسلام کا اور جہاد کا یہ ہے کہ ان کی مدد کے لیے وہاں جایا جائے اور دشمنوں اور ظالموں سے لڑا جائے لیکن شاعر پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جا کر جہاد کریں اور تمہارے لیے لڑیں ہاں دوسری صورت ہے کہ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم تو ہمیں ٹیکسوں نے مال لیا تو پہلے کبھی جب خلافت عثمانیہ پر برا وقت آیا تھا تو مسلمانوں نے ان کی لیے تحریک بھی چلائی پیسے بھی جمع کیے تھے لیکن اس وقت یہ زمانہ جو پاکستان تقریباً بن چکا ہے وہ زمانہ ہے اور اس میں پاکستان یا مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ ٹیکس کے ایک سسٹم میں دبے ہوئے ہیں تھا دعاوں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا تو ایک بڑی مایوسی والی کیفیت ہے یہاں پر چونکہ مسلمان اپنی اصل سے بہت دور ہو چکے ہیں تو شاعر کہہ رہے پہلے دعائیں کام کر جایا کرتی تھیں لیکن اب ہماری دعائیں بھی الٹا اثر رکھتی ہیں نہ ہم مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں نہ دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں ہاں ایک صورت ہے جس میں ہمارے لوگ ہماری قومیں بہت معروف ہیں خاص طور پر ہم پاکستانی لوگ اور وہ ہے احتجاج کرنا کہ تم ہم تمہاری مدد تو نہیں کر سکتے البتہ احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں تو باقی کسی طرح ہم مدد نہیں کر سکتے نہ پیسوں سے نہ جہاد کر سکتے ہیں ایک چیزے احتجاج کر سکتے ہیں اپنے ہی ملک کی سڑکیں بن کر سکتے ہیں اپنے مال کو اسباب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں کہ جو جو ظلم و ستم انہوں نے کیے وہاں الجزائر میں مسلمانوں پر ڈھائے ہم بس اس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں اور دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں عملی طور پر ہم مسلمان کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو دوسری طرف جو الجزائر کے مسلمان ہیں ان کا کام لڑنا ہے اور مار کھاتے جانا اپنا خون بہانا ہے بہرحال انہوں نے قربانیاں دیں اور آخر کا آ کر اپنا اپنی ازادی حاصل کی اور ان ظلم و ستم سے نجات حاصل کی لیکن اس اصل قیفیت پر جو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے وہ ابھی تک قائم نہ ہو سکے اور اس کی وجہ ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک طویل عرصہ غلامی میں گزار کر انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوئے ہیں تو پھر وہ قیفیات تو نہیں رہتی لیکن بہرحال ایک چیز ایک امید رہتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں گے اور کامیاب ہوں گے تو ایک بہت اچھی ایک مختصر سی تنزیہ نظم جس میں مسلمانوں کی حالت ازار پر نظم کی جاری ہے کہ ہم تو اپنے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کا کسی طرح بدلہ بھی نہیں لے سکتے ہم کسی طرح ظلم کو روک بھی نہیں سکتے طاقت سے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے حق کے لیے ہم زبردستی اور زور سے جو ہے وہ دشمن کا ہاتھ روک سکیں ظالم کا ہاتھ روک سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ